بلبرگہ شہر کے ملت نگر میں موجود مدرسہ انورالخوران اہل سنت والجماعت کی جانب سے جلسہ تقریب و تکمیل لے ناظرہ خوران و تسخیرہ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوراللہ فاروخی بانی جامعہ نظامعہ کائنخات عمل میں لائے گیا ہے حال ہی میں اس مدرسے کی سنگی بنیاد حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب کیاتوں رکھی گئی تھی اس مدرسے میں تجوید ناظرہ حفظ خوران اخلاق و آداب سنت و دعاوں کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اسکول کالیج کے اسٹوڈینٹس کے لیے صبح کے وقت ڈبلومائن اسلامیات کے نام سے دو سالہ بیسیک علیم کورس رکھا گیا ہے جس میں کسیر تعداد میں اسکول کالیج کے اسٹوڈینٹس حصہ لے کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں رکھے گئے جلسے میں کل گیارہ طلبہ و طالبات نے تکمیل ناظرہ خوران مجید کی سعادت حاصل کیا ہے اس کے علاوہ جلسہ حاضرہ میں مناخذ سپیچ کامپیڈیشن میں حصہ لے کر پہلے دوسرے اور تیسرے درجات سے کامیاب ہونے والے اسٹوڈینٹس کو انعامات اور نغت رخم دیا گیا ہے اور اس مدرسے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سال دوہزار چوبیس کے لیے نیو کیلنڈر لانچ کیا گیا ہے جس کا رسم اجرہ اس جلسے میں شرکت کیے مہمانوں کے حتوں کیا گیا اس موقع پر مہمان حضرت علامہ مولانا محمد افضل احمد سہروردی صاحب استاد دارالعلوم دینیاں بارگاہیں بندہ نواز اور حضرت مولانا یوسف خادری صاحب جناب خاجہ گیسو دراز اور معزیز ٹیچر محکومہ تعلیمات جناب خاجہ سطر الدین جناب سید ریاض اسے نے ٹیک بنانا نے شرکت کی تھی اس جلسے میں طلبہ و طالبات کے علاوہ ان کے والدین سرپرست اور اہلیان محلہ کی بڑی تعداد یہاں موجود تھے آخر میں مدرسے کے بانی مولانا سلیم الدین نظامی صاحب نے تمام تفصیلات بیان کر سبھی مہمانوں کا شرکت کے لیے شکریہ آدھا کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں الحمدللہ آج کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوا ہے میں اس موقع پر شرکت فرماتے ہوئے بڑی مسررت محسوس کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بزاری بجالاتے ہوئے اللہ کی حضور میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفیلوں کو ہمیشہ قائم فرماتے ہوئے ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائیں اور ہمارے طلبہ و طالبات جو یہاں حاضر ہو کر تعلیم پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کا اقبال بلند فرمائیں ان کی زندگی میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں کامیاب زندگی عطا فرمائیں خوشحال زندگی عطا فرمائیں اور یہاں کے جو اسادزہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی خدمات کو خبول فرماتے ہوئے ان کا اقبال بلند فرمائیں اور اس مدرسے کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائیں اور اپنے کرم سے برکتیں سعادتیں رحمتیں نصیب فرمائیں بہترین سالانہ جلسہ اور پھر ساتھی ساتھ طلبہ و طالبات جو نمائیہ مقابلوں میں حصہ لے کر انعامات حاضر کی ہیں انہیں انعامات سے نوازا گیا ہے یہی نہیں بلکہ یہ ملا جلسہ طلبہ و طالبات کے لیے بہت ہی حمد اور حوصلہ افضائی کا جلسہ رہا کیونکہ مدرسہ انوار الخران کے بانی و محتمیم جوان سال عالم دین مولانا علماء محمد سلیم الدین نظامی صاحب خطیب و امام مجید عمر فاروق وہ بانی مدرسہ انوار الخران نے اپنی پوری کوشش سے جد و جہد سے طلبہ و طالبات کو دینی کاموں میں حصہ لینے کا جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے کیونکہ کم سن طلبہ و طالبات نے بھی کم عمری کے باوجود اسلامی دینی مذہبی تقاریر کو بہت ہی احسن طریقے سے پیش فرمایا ہے میں اپنی جانب سے اور تمام مسلمان آنِ بلبرگا کی جانب سے مولانا محمد سلیم الدین نظامی صاحب کو اور ان کے اسطاف کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج بروز اطوال سطح ڈیسمبر مدرس انوال قرآن میں ایک عظیم الشان جلسہ تقریب تکمیل ناظرہ قرآن کو تذکرہ حضرت شیخ علیہ السلام امام محمد انوال اللہ قارقی بانی جانب نظامیہ منفج کیا گیا تھا اور آج کے ہمارے مہمان علمی دین تھے حضرت اللہ مولانا فضل احمد سہروردی صاحب قبلہ استاد دالوں دینیہ بارگاہ بندہ نواز اور اس کے علاوہ آل جناب خاجہ یسو درہ صاحب اور اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد یوسف قادری صاحب اور خاجہ صدرت دین صاحب اور اس کے علاوہ آل جناب سید غیاد دین صاحب آج کی اس تقریب میں یہاں پر کم و پیش 29 طلبہ و طالبات نے قرآن پاک سے اپنے آپ کو سعادت حاصل کی جس میں 18 طلبہ و طالبات نے قرآن کریم کے آغاز کیا ہے اور ساتھی ساتھ 11 طلبہ و طالبات نے آج قرآن کریم کو مکمل کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آج الانوار اسلامی کیلنڈر کی رسمیں اجرابی عمل میں لائی گئی اس کے علاوہ ہمارے اس مدرسے انوار و قرآن میں سپیس کمپیٹشن تھا جس کا آج فائنل رون بھی تھا جس میں تین طالبات نے فائنل میں اپنا درجہ حاصل کیا تھا جس میں اول دو درجے سے کامیاں بھی بچیاں ہوئے ہیں انہیں بھی انعامات سے نوازا گیا ہے آج کے اس جلسے کی کامیاب انعقاد پر میں تمام ہمارے مہمانان اس کے علاوہ اساتذہ دعلم آدھا اور اس کے علاوہ تمام طلبہ و طالبات خواتین اہلیان محلہ ملت نگر اور جتنے بھی سامین و سامیات یہاں پر تیشیف لائیں ان تمام کا دل کے امیخترین گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر کے بلوبرگا ہینڈلینس کے مینیجنگ ڈیریکٹر اور اس کے علاوہ ہمارے عالی جناب عبدالغفار صاحب کو بھی مشکریہ آگا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہترین اپنا وقت دیتے ہوئے آف کپریج کی اور اس پور مسرک موقع کو انہوں نے اپنے کیامرے میں تمام ویورس کے لیے بہتر اندارت میں انہوں نے اس کو کور کیا ہے الگرد آج کے جنسی بھی کامیابی پر میں تمام شکریہ آقا کرتے میں اللہ عبداللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے اس مدر سے انوال قرآن کو دین دونی راچھو میں ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے اس تعلیم کے سیصلے کو ایسے ہی رواہ و دوان فرمائے السلام والیکم رحمت اللہ وبرکہ